کشمیر فائلز کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر لوگوں کو جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا تو لوگ خوش ہیں اس سے کہ اچھا ہوا کہ ایسی ریالیٹی جو شاید بہت سارے لوگوں کو اس طرف ہی نہیں ہو رہی جو اس مووی کے بعد ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ شاید دیوائیڈ ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اس فلم کو یا پھر اس کے بعد کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں سوسائیٹی میں یا ایک چینج آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھ یہ کشمیر فائلز جو ہے it is a movie actually i'll tell you very frankly یہاں پہ ایک سپیشل سکریننگ ہوئی تھی اور میں نے آج ہی دیکھی وہ movie مجھے اس سے پہلے موقع نہیں ملا because as you know کشمیر میں there are no cinema halls there used to be cinema halls at one point of time لیکن اندر جا کے وہاں جو کام کرتے تھے ان کو مار دیا گیا اور cinema hall کو shut down کیا گیا in the 90s so there are ابھی تک there are no cinema halls in kashmir تو لیکن یہاں پہ ایک سپیشل سکریننگ ہوئی تھی کچھ لوگوں نے ساتھ میں مل کے کی تھی اس میں کشمیری مسلمز کشمیری پندیٹس سب مل کے انہوں نے یہاں پہ سکریننگ اورگنائز کی تھی and i watched it today and جب تک میں نے یہ movie نہیں دیکھی تھی میں نے اس کے صرف ٹریلر دیکھا تھا اور اس میں کئی بھار مجھے ڈیبیٹس پہ بلایا گیا to speak about it اور میں نے ایک ہی چیز بولی کہ stop میں اپنے لوگوں کو ایک ہی چیز بولنا چاہتی ہوں stop sympathizing with the terrorists stop defending the terrorists and stop defending yourself اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کام ٹیرررس کا تھا وہ کام آپ کا نہیں تھا تو don't defend کہ ہمیں لے بل لگایا جا رہا ہے سارے کشمیری مسلمانوں پہ لے بل لگایا جا رہا ہے نہیں کیونکہ جنہوں نے ٹیرررزم کیا تھا ہمارے کشمیری پندیٹ بھائیوں کے ساتھ وہ سارے کشمیری مسلمانوں کو represent نہیں کرتے اور یہ ہی چیز میں بار بار بولتی ہوں کہ سارے کشمیری مسلمس are not terrorists that is why it is necessary اور میں آپ کے شو کے تھروں سارے کشمیری مسلمس کو بولنا چاہتی ہوں stop defending stop defending unless you are guilty اب میرے حساب سے جو بھی ہوا ہمارے کشمیری پندیٹ بھائیوں کے ساتھ اس کے لیے تب تب تو وہ زمانہ تھا we were not born لیکن آج میں بولتی ہوں آج وہ سارے لوگ جو terrorists سے sympathize کرتے ہیں soft separatism کرتے ہیں ہر ایک چیز کا اپنی سیاست اس پہ کرتے ہیں جن کو پندیٹ بھائیوں کی خون اور کشمیری مسلمان جو انڈیا نواز تھے ان کے خون کی value نہیں ہے ان کے خون کی value نہیں کرتے ہوئے وہ اپنی سیاست چلاتے ہیں ہر ایک بار ہر ایک چیز کا blame جگمہن پہ کریں گے exodus ہوا جگمہن کی وجہ سے یہ ہوا اس کی وجہ سے جب ہمارے پولیس والے مرتے ہیں ان کے جو قاتل ہیں جو terrorists ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں بولتے میری community کے لوگ ان کے اپنے بیٹے جب پرتے ہیں جب ان کے teachers مرتے ہیں sorry to interrupt you لیکن وہ اگر وہ یہ سمجھیں گے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے freedom fighters ہیں تو وہ اس کو پھر مطلب do you think کہ وہ condemn کریں گے ان کو freedom fighters وہ اپنے لوگوں کو بولتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے وہ freedom fighters لیکن وہ لوگ اگر کہیں گے ان freedom fighters وہ کیسے freedom fighters ہو سکتے ہیں جب آپ کے کشمیری پندیت بھائیوں پہ انہوں نے ظلم کیا کشمیری پندیت چلیے ٹھیک ہے آپ ان کو ہندو سمجھ کے اپنا اگر نہیں بھی سمجھ رہے ہو there might be some جن کو لگتا ہے انسان سب ہے انسان لیکن چلو آپ کے اپنے بیٹے جو فوج میں ان کو مارا ٹیررس نے آپ کے اپنے بیٹے جو پولیس میں ان کو مارا ٹیررس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ٹیررس نے لیکن آپ پھر بھی چھپ رہیں گے آپ کی آپ کی آپ کیا ضمیر کب جاگے گا میں بولتی ہوں کہ پنڈٹ اور انڈیا نواز کشمیری مسلمانوں کا خون اس کی ویلیو ان لوگوں کو کب آئے گی ہر بار جو بھی ہم میں سے جو بھی اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہمیں لیبل لگا دیتے سٹووج کہتے ہیں آر ایس آلی کہتے پپٹ کہتے ہیں ہم اپنے ہم اپنے اگر پرائم منسٹر کی رسپیک کرتے ہیں ہم اگر یہاں پہ چاہتے ہیں ہم اگر یہاں پہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو ہم پپٹ ہو گئے ہم سٹووج ہو گئے یہ ہمارے انڈیا نواز ہونے کی مطلب ان کو انڈیا نواز کشمیری مسلمانوں کی خون کی یہ ویلیو ہے کشمیری پندیتوں کی یہ ویلیو ہے ان کو کہ ہر چیز میں سیاست کرنے چلتے ہیں دیفینڈ کرنے چلتے ہیں سوف سیپریٹس کو دیفینڈ کرتے ہیں سیکیونرز کو دیفینڈ کرتے ہیں سیپریٹس گانگز کو یہ سیمپتائزر بند کی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ 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 والی بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن لوگ جو مطلب میرے خیال میں شاید وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری طرف جب خیبر پخت انقوام ہے اور دوسری طرف ہماری پوچ تھی تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے اس نے کہ بیٹا یہ بھی ہمیں مارتے اور یہ بھی ہمیں مارتے کشمیری پندیت نے کب تلوار اٹھائی یا کب گن اٹھائی کشمیری نیشنل کشمیری مسلمان نے کب گن اٹھائی کشمیری پندیت کے ساتھ زیادی ہو بیلیو می آپ سے پہلے میں نے عمیت رائینا سا کو انٹرویو کیا اور میں بیگولر کرتا رہا ہوں ایسا نہیں پہلی دفاع کیا ان کے ساتھ زیادی ہوئی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کو مارا پیٹا گیا ان کے ساتھ اور بڑا کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو کوئی میرے خیال میں جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا نہ میں کر سکتا ہو نہ شاید کوئی اور کر سکتا ہے ہاں اگر ویسے ہی کہے نہیں بس ہم نہیں مان تو وہ غلط بات ہے وہ ایک الیک لیکن جو عام لوگ اس وقت اس موئی کے بعد عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اندر ڈر اور خوف کیوں ہے وہ کہتے کہ ہم نہیں کرتے سپورٹ اس چیز کو ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا یا زیادتی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی نار بازی جب ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے وہ مسلم یہ ایک عام آدمی کا ڈر عام آدمی کا ڈر چھپتے ان کی بھی گلتی ہے آج اگر انڈیا کے عام لوگ چھپ رہتے تو کیا ہم آزادی کی سرگل جیت پاتے نہیں تو اگر عام لوگ چھپ نہیں رہتے تو پندیت ہماری برادری یہاں سے نہیں جاتی اور اتنے سارے کشمیری نواز نواز کشمیری مسلمانوں کا خون بھی نہیں بہتا اگر وہ عام لوگ چھپ نہیں رہتے اور عام لوگ کا مطلب ہے آپ کو کہیں تو آپ کو آم بول چھپ رہے نا یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی ہم آم چھپ رہیں گے آپ کو سائیڈ لینا پڑے گا چلی آج میں بولتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سن سٹوج ہو تم لوگ بس پروپاگینڈا کرنا چاہتے ہو تم لوگ اسلاموفوبک ہو بہت سن لیا ہم نے ٹھیک ہے نا تم لوگ جگمہال کی تھیوری میں آگئے تم لوگ بے وکوف ہو تم لوگ برین وچ ہو جب ہمارے جب کچھ کشمیری نیشنل مسلم پی جوائن کرتے ہیں اور کے اپنی فیملی تیرنس کو کنڈیم نہیں کتی جن کے اپنے بیٹے مرے ہیں اب بہت ہو گیا افکر صاحب میں آپ کے ماتھیم سے بولنا چاہتے یا تو اب چپ رہنا بند کر دیجئے ٹھیک ہے نا اب یہ نعرہ میں الٹا لگاؤں گی کشمیری مسلم انڈیان فرسٹ اس سینگ دیس نارا میں الٹا لگاؤں گی یا تو آپ ہم میں مل جائیے ہم میں سے مل جائیے انڈیان بنیے پوری طرح سے نہ یہاں نہ وہاں کے ایسے نہیں چلے گا پوری طرح سے انڈیان بنی یا پاکستان نکلیے نکل دیجئے یا پھر یا پھر انڈیریکلی what اللہ میں سوری ٹو سے کہ ہمیں یہاں پہ اگر ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں بہت سارے ہمارے پشتونوں میں افغانستان کی بات کرتے تو ان کو کہا جاتے کہ آپ افغانستان چلے جائیں کوئی اور بات کرتا یہ اگر ایران کی کوئی کرتا تو یہ والی چیز تو نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے آپ کیونکہ حل ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو میں ہی بتا رہی ہوں آپ کو